حبیب ہے ابو داود کی ایک ضعیف حدیث سے شامل ہو گیا ہے تو یہ سیاہ ستہ کی روایت لیکن اس میں ضعوف ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں موضوع حدیث اور ضعیف حدیثیں یہ فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہیں چنانچہ ایک شخص نے جب اس طرح سوال کیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرتو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چالیس نیکیوں کی بشارت عطا فرمائی تو اس لیے ایک بھائی نے ایک کوئیسن کیا تھا کہ میں کسی کو مجھ پہ اعتراض کیا یعنی میرے کے بھی مصاب کرتے ہیں باقی کوئی عالم تو ایسا نہیں کہتا تو انہوں نے جواب پوچھا تھا میں نے جواب بتا دیا یہ بہت سے کرنے کا موقع نہیں ہوتا ویسے ہی مطلب یہ کہ سب لوگ ٹینشن میں ہیں اور پیار محبت کا محول چاہیے ایسے میں اگر کوئی فرض کر لے کہتا نہیں ہونا چاہیے بہن نیکل کوئیسن کیا تھا کہ اگر کسی کی چھے سے کم نمازیں قضا ہوں تو جو وقتی نماز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کیا پہلے اس کو پڑھیں یا قضا پڑھیں دیکھیں جس کی چھے سے کم نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ صاحب ترتیب ہی کہلائے گا اور اسے چاہیے کہ آنے والی جو وقتی نماز ہے اس سے پہلے پہلے ان قضا کو ادا کر لے ہاں اگر فرض کر لیں آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور موجودہ نماز کا وقت بہتی قلیل ہے تو پھر اس کو ادا کریں گے پھر بعد میں قضا یا اسی طریقے سے بھول گئے اور پہلے وقتی پڑھ لی پھر یاد آیا مجھ پہ تو قضا نمازیں کچھ باقی تھی تو لیکن جس کی چھے سے زائد نمازیں باقی ہوں تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں ہوتا وہ وقتی آرام سے پڑھے قضا نمازیں اپنی بعد میں پڑھ سکتا ہے میں دم کر لیتی ہوں تاکہ چلو برکت والا پانی پیئیں اب وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ بے خیالی میں بوتل میں نے نالی میں بہا دی جیسے چینج کرنا ہوتا ہے پانی تو وہ کہتی ہیں مجھے بہت صدمہ ہے اور بہت زیادہ وسوس سے آرہے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہت سے آداب ایسے ہوتے ہیں جن کو بجا لانا جن کا ارتکاب کرنا جن کو اختیار کرنا باعث سواب ہوگا آپ کے حسن نیت کی بنا پر اللہ آپ کو سواب بھی دے گا انشاءاللہ نیکی ملے گی ہو سکتا ہے گناہ کا کفارہ بھی ہو دراجات کی بلندے کا سامان ہو لیکن اس کا مخالف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے قابط اللہ کو پیٹ کرنا عدب یہ ہے کہ پیٹ نہ ہو لیکن اگر کوئی قابط اللہ کو پیٹ کر لے تو کیا گناہگار ہوگا گناہگار نہیں کہیں گے اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس طرح کا دم شدہ پانی کا عدب احترام کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے بے خیالی میں بہا دیا تو یہ ایسا گناہ یہ گناہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس پر پریشان ہو جائیں وسوس سے کا شکار ہو جائیں اور کفارے تلاش کرنے لگیں کسی جاہل سے پوچھیں گے وہ تو قرآن گرتا ہے تو وہ لے گا اس کے وزن کے برابر آٹھا صدقہ کر دیں اپنے پاس سے بہت سے چیزیں نکالی ہوتی ہیں یہ مطلب یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس پر ایک صدمہ سا محسوس ہوا بس یہ صدمہ ہی اس کا کفار ہے سمجھ لیجئے اس میں اور کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اور علم دین سیکھئے جو علم دین نہیں سیکھتا وہ بعض اوقات اسی طرح جو گناہ نہیں ہوتا اس کو گناہ سمجھ کر اور وہ بچارہ پریشان رہتا ہے اور اس میں یہ پریشانی جو ہے یہ بعض اوقات شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان پریشان رہے گا موجودہ عبادت کی برکت سے محروم ہوگا وہ یقصوی حاصل نہیں کر سکے گا ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے دیکھوں مجھے کتنا صدمہ ہو رہا ہے لیکن شیطان کی چالیں بہت باریک ہیں اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور جدید آپ حمد کے ساتھ عمل کریں لیکن انہوں نے کہا کہ نابالغ بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس پہنانا کیسا کیا یہ مردوں سے مشابہت میں تو نہیں آتا دیکھیں تو بہت ہی چھوٹی سی بچییں ہوتی ہیں جو مطلب یہ کہ مت سمجھ لیجئے کہ تین دو سال تین سال چار سال کی ہیں بہت ہی چھوٹی کمسین کہلاتی ہیں اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن جب بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے یعنی سمجھ لیجئے سات سال تک ہو گئی ہے تو اس میں حد تل امکان کوشش کریں کہ مردوں سے مشابہت کی کوئی بھی چیز ایسی نمائع نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر وہ مرد محسوس ہو نمائع نہ ہو مثال کے طور پر بعض اوقات جیسے بچییں سکول کالیج جاتی ہیں جوگرز وغیرہ پہنتی ہیں وہانا بسوں میں چڑھنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے عام جو چپلیں لیڈیز ٹائپ کی ہیں وہ ٹوٹنے کندش ہوتا ہے بدی ٹوٹ جائے اور پھر بہت سی بہنیں بسوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں ویگنوں میں اور یہ چنگچی رکشوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں پرابلم ہوگی اس میں یہ پہن سکتی ہیں وہاں پہ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہا گا یہ مردوں کے مشابہ ہے یا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی انتقال ذہن نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر جینز بچی نے پہنی ہوئی ہے لیکن اوپر برقہ پہنا ہوا ہے یا لانگ مطلب کوٹ پہنا ہوا ہے کہ جینز بالکل ہی چھپ جاتی ہے تو اب جب نظر ہی نہیں آ رہی تو مشابہت کہاں سے ہوئی اصل تو یہی ہے کہ مرد عورت نہ لگے عورت مرد نہ لگے یہ ہے مشابہت اگر ایسا ہو تو پھر یہ منع ہوگا چنانچہ اس طرح بھی اگر کوئی مردوں سے مشابہ چیز اختیار کی جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی تو بہرحال بچیوں کو میں نے عمر کا حساب سے آپ کو بتا دیا خیال کر کے کر لینا چاہئے اور اس کی ایک وجہ بڑی یہ ہے اگر لڑکیاں چھٹے ساتھے سال میں آ کے بھی مردوں کی والی وضع قطع اختیار کریں تو آج سے ستہ ان کے اندر سے نصوانیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور مردانہ پنسہ آ جاتا ہے حالانکہ شریعت کو عورت میں نصوانیت اور مردوں میں مردان کی مطلوب ہے اس لئے مرد اگر زیور پہننے لگے اور کچھ کرے تو وہ منع ہے مدینہ میں ایک ہجڑے نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگا لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی اس نے مخنص نے مہندی لگائی ہے وہ مردوں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے سرکار نے فرمایا اس کو مدینے سے باہر کر دو ایک صحابی نے اس کی اگر آپ اجازت دے تو مار نہ دیں اس کو سرکار نے فرمایا کہ نہیں اگر ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ کلی میں گو کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا خلاصہ کلام یہ ایک روایت میں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کو مارتے ہیں لیکن اس کو جلہ وطن کیا اس کو مدینے سے باہر نکال دیا اس کا مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس پر توجہ رکھنی چاہیے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے بھائی نے والدہ کو ڈرا دھمکا کر کسی طریقے سے تمام پرپرٹی اپنے نام کر لی اور بہنوں کو حصہ بلکل بھی نہیں دیا پھر کچھ عرصے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو انہوں میں پتا چلا کہ انہوں کے کچھ زیور تھا اور رقم جو گھر میں رکھی تھی بھائی اس پر مطلعے نہیں تھا اب یہ بہن کہتی ہیں دو کوئسٹن کرتی ہیں اس پر وہ میں بتاتا ہوں اور دونوں کے جواب دیتا ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب جی والیکم سلام میں شبینہ بات کر رہی ہوں انڈیا سے بڑی خوشی کی بات ہے اب جلدی سے سوال بتائیے جی میرے تین سوال ہے ایک پہلا کہ کیا مردوں کو پلاتینم کی رنگ پہننا جائز ہے اور اگر ہے تو کتنے گرام کی دوسرا یہ کہ کیا ہم لوگ ٹرم انشورنس کروا سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی آپ ہی کے گھر میں ایسا کوئی شخص ہے بڑے بزرگوں میں سے جو کہ بہت ہی گیبت کرتا ہے اور اگر آپ یہ سب اسلام کی باتیں ان کو یہ بتائیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے اور وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے اور آپ پھر بھی اپنا گھر چھوڑ کے تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں تو ایسے میں انسان کیا فالو کرے چلیں ٹھیک ہے اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے ٹھیک ہے میں نے ابھی تین سوال انہوں سے سارے پوچھے جی جی بولیں بولیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں اب آپ کونی آ رہے ایک جی جی ایک یہ بہن نے جو کوئی سے نہیں کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بھائیوں کا اس طرح اپنی کمزور بہنوں کو بیار و مددگار چھوڑ کر ان کی پروپرٹیوں پر قفضہ کر لینا یہ شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق جو کسی وارث کو اس کی وراست سے محروم کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا تو اس لئے جتنے ایسے میرے بہن بھائی سن رہے ہوں کیونکہ یہ باتیں جب اس قسم کے مسائل سننے کو آتا ہے جس میں ہماری کریکشن پکڑی جائے یا ہماری جیو سے مال نکلتا محسوس ہو رہا ہو تو پھر اس مفتی صاحب کی اور جو قریبی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بھی تو فراڈ کیا ہے تو ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لئے بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرو بلکہ مفتی کو عالم کو گندہ کر دو اس کو غلیز کر دو اس کے بارے میں بیٹ قسم کے کمنٹس دو تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ نہیں بہی بڑا جرت مند ہے کرپشن تو پہلے کی تھی اب تو علماء کو بھی ذلیل کر رہا ہے اس کا مرتبہ کچھ نہ حق پر تو ہوگا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایسے جو بھی سن رہے ہیں خدا رہا اس کو واپس کریں حق دار کو اس کو حق دیں اس پہ کسی مسند ادارے سے فتوہ لیں اور اس کی روشنی میں ان کو پہنچائیں ورنہ آپ تو مر جائیں گے آپ کے بیوی بچوں اس پر عیش کر رہے ہوں گے یا کوئی متعلقین کسی بھی جہت سے عیش کر رہے ہوں گے اور آپ قبر کے اندر شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو آج تو کسی کی پروپرٹی دبا کے کسی کے مال دبا کے چہروں پر مذکراہت آپ نے دیکھ لی لیکن کل آپ کا رونہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا دیکھتو انہوں نے غلط کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی حق چھن جائے تو وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو رہا ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ جیسے والدہ کا ہے انہوں نے ایک question تو اس پہ یہ کیا تھا کہ وہ والدہ کے پاس جو سونا تھا پتہ نہیں وہ ان کو ہبا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو ہبا ہوا ہو نہ ہوا ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں سب سے پہلے جو بھائی نے پروپرٹی پر قفضہ کیا اس کی value نکلوائیں اندازے سے کسی پروپرٹی ریلر سے اس کے بعد اپنے حصے نکلوالیں حصے نکلوالیں کے بعد دیکھیں فرض کر لیں آپ کے حصے میں دس لاکھ آیا دوسری بہن کے پانچ لاکھ تیسی کے چار لاکھ فرض کر لیں تو اب اس سونے اور چاندی کو آپس میں ڈیوائٹ کر لیں تو وہ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ بھائی حق سے بہت زیادہ پہلے ہی لے چکا ہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وآلعہ السلام سارو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میری بہنیں اور اس کا شور بھی یہ اور اس کا بیٹا بھی یہ وہ کام کرتے ہیں دکان پہ اور اس کا شور بھی تھی تھا کہ اس کی کوئی عورت مدد کرتی ہے آیا کہ وہ اس پیسوں سے وہ قربانی کر سکتی ہے یا نہیں کہتی وہ گھر کے خدچہ بھی خود کلا رہی ہے بیٹے سے اور خاون سے کچھ نہیں لیتی ہے کیوں نہیں لیتی شور اور خوابین سے کھاeline�� تھی یہ وہ اس لیے نہیں لیتی کہ وہ کہتے ہیں آگے سے ہم نے کوئی اپنے جانے کے کام وغیرہ نہیں ہے یہ وجہ ہے تو چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اچھا ایک پہلے اور کولر ہیں السلام علیکم والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی مقصر میرے دو تین سوال ہیں جی جی بولیے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو ادھر بال حرم میں ہی کاٹنے ہوتے ہیں یا ہوتل میں جا کے بھی تو آٹھ سکتے ہیں کیونکہ ہم دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہوتل میں یہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور بولیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ہوتل میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ازان ہو رہی ہے تو ٹی وی کی مسکر ٹی وی کے ساتھ حرم نے ادھر نہیں دے تو ہوتل میں پڑھ لی ہے ٹی وی لگا آ کے چلے اور اور جی میں بتاتا ہوں اچھا دیکھیں اب یہ اس میں آخری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی نے دھرا دھمکا کے سب چیزیں اپنے نام کر لی تو اس کا بھی ایک ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو یقین ہو کہ بھائی نے ایسا کیا ہے تو بس گویا کہ آپ کا حق لے لیا جتنا مال اس نے دبایا ہے اتنا آپ اس میں سے لے سکتی ہیں کیونکہ وہ دوسرا حق آپ کا جو اس پروپرٹی میں حق تھا وہ مار چکا ہے اتنی مالیت کے کم از کم اپنا حصہ لے سکتی ہیں ہاں اس سے زائد بن رہا ہو تو پھر بھائی کو بھی شامل کرنا پڑے گا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وآکم السلام میرے یہ سوال ہے کہ اگر خاون بیوی سے یہ کہے کہ میں آپ کو پہلی طلاق نہیں لوں گا اگر آپ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرو گی تو میرے طلاق ہو جائے گی پھر اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو اے طلاق ہوگی یا نہیں اور دوسرا سوال میں ہے یہ کہ بینک کے ملازم کے ہاں ملازمت کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے مجھ سے اب تیسرا سوال میں ہے کہ موجود و دور میں حکومت نے گریلو ملازم کی تنخواہ رکھی ہے اگر کوئی یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنے ملازم کو تنخواہ دس ہزار پر دیتا ہے اور ملازم کے بار بار تنخواہ بڑھانے کے اصرار پر بھی تنخواہ نہیں بڑھاتا تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں ارز کرتا ہوں ایک کوئسٹن ہی کیا تھا کہ ایک کسی خاتون نے پوچھا کہ مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے اور میرے شہر پر بھی قربانی واجب ہے مسائل تو وہ جانتی ہوں گی لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم قربانی باقاعدہ کر نہیں پائیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں جو مجبور ہے وہ معذور ہے اللہ تبارک وطالعہ اس سے ایک اندر گزر فرمائے گا اگر واقعی آپ کے پاس سونہ ہے بلکل یعنی جو سونہ چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے آپ قربانی کا حساب کر لیں اور بعد میں بہرحال قربانی کی دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجئے گا لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونہ تو ہے لیکن آپ سٹ خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں بیشنا نہیں چاہتی ہیں چاندی کے شکل میں ہے لیکن نہیں بیشنا چاہتی ہیں اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو ہم بعد میں کر لیں گے تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گریفت ہوں گی اگر سونہ ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالی نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ تو اس لئے اللہ کے حقوق میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے حمد کر کے اپنا سونہ سیل کریں اور قربانی کیجئے دو حصے ڈال لیجئے تو کم پیسوں میں ہوں گے لیکن کریں ضرور اور اسی طرح بعض بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بکراؤ تو قرض لے کر قربانی کریں بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے حساب سے اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کوئی بخل چھپا ہوا ہے یا مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا ایک انہوں نے پوچھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا سونا لے گئے خاتون کا اور کہا کہ میں بعد میں بنوا دوں گا دکان پر رکھ لیا ان کے شوہر جو ہیں شاید سونے کا ہی کام کرتے ہیں اور بعد میں اس کو بیچ دیا پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بنوا دوں گا اب بہن یہ پوچھتی ہیں کہ اب جتنے عرصے بعد وہ مجھے بنا کے دیں گے وہ تو الگ بات ہے جتنے عرصہ گزرے گا کیا اس سونے پر مجھے زکاة دینی ہوگی یا نہیں دیکھیں یہ شوہر نے چونکہ بعد میں واپس کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے اپنے اختیار سون کو دیا یہ قرض کی صورت بنی اور جب آپ قرض دیتے ہیں کسی کو تو جتنا جب تک وہ قرض واپس نہیں ملتا اتنے عرصے کی زکاة آپ کو دینی ہوگی تو اس کا حساب کر کے آپ زکاة دیتے رہیں اور تھوڑا سا میں بتا دوں گا حساب کر لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام مفتی صاحب میں شاجہ سے بات کر رہی ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں ہوا یہ کہ ایک دن میں ایسے گھر میں تھوڑا پرابلم تھا تو میں نے اپنے ہسپنٹ سے کہہ دیا کہ اگر آپ کی پکائیوی چیز میں اب کھاؤں تو سیملائی کا حرام کھاؤں گو تو بعد میں مجھے بہت برا بھی لگا اور میں نے توبہ بہت کیا تو میں نے میرے ہسپنٹ بعد میں ایک دن انہوں نے کچھ پکایا تو میں نے کہا میں نہیں کھا سکتی تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہم بتاتا گھر میں گھر میں ایسے پرابلم ہو جاتی ہے تو مجھے میں نے بہت توبہ بھی کیا تو مجھے ابھی اور کچھ کیا ایسے کرنا چاہیے ٹھیک ہم بتاتا ہوں بھین بلکل عرض کرتا ہوں ایک اور کولا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتر صاحب یہ بتا کرنا تھا اگر کہتے ہیں کتا اور یہ تصویر اور جنبی گھر میں ہو تو نماز فرشتے نہیں آتے تو اگر بتا نہ ہو جنبی گھر میں ہو تو عورتوں کی نماز میں مطلب عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ دیئے ہیں تو فرشتے میں قبولیت کے بارے میں نماز کی بتا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر الحمدللہ شریف کے بعد چاروں کل اور ایتل کرسی پڑھیں تو یہ فاتحانی مطلب یہ قصہ سالس آپ کے لئے یہ طریقہ صحیح ہے کس کے بعد پڑھیں مطلب دعا کسی کے لئے کرنی ہو جو دنیا سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں قصہ سالس آپ کا پوچھنے اچھا ایک ویسن یہ شوہر کا جو تھا یہ نے آپ کو بتایا کہ اس نے اگر چکل لیا تھا یہ قرض تھا اب آپ کو کرنا یہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر ایک سال گزرا اس سونے کو شوہر نے بنا کر نہیں دیا تو اتنے سونے کی جتنے کیریٹ کا تھا اس کی کرنٹ ویلیو آپ معلوم کریں اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاعت ہوگی اس کو لکھ لیں یہ بھی ادا کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے یہ بن گئی آپ کے ذمہ پھر نیکسٹ یئر آیا پھر اس وقت جو سونے کے ریٹ چل رہے ہیں اپنے جتنا وزن تھا آپ کا سونے کا اس حساب سے اس کی قیمت نکلوا کہ اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاعت نکالیں اور اس کو بھی یہاں لکھ لیں پھر جب آپ کو سونہ واپس مل جائے گا تب اس تمام کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی یعنی سال بس سال زکاعت تو بنتی رہے گی لیکن ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب وہ آپ کے واپس قبضے میں آ جائے گا ابھی کہ یہ پہلے کوئسن لے لیتے ہیں کچھ ہو فیار ہے لیکن بعد میں لے لوں گا انہوں نے کہا کہ کیا مردوں کو پلٹینم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اگر ہے تو کتنے گرام کی دیکھیں مرد صرف چاندی کی دھات کی انگوٹھی پہن سکتا ہے باقی نہ سونا نہ کوئی اور دھات بلکل نہیں پہن سکتا اور چاندی کی بھی جو نگ ہٹا کر اس کا جو حلقہ ہے وہ ساڑھے چار ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو حلقہ نگ جو ہے کتنے بھی وزن کا ہو اور ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے بغیر نگ والی نہیں پہن سکتا اور دو تین انگوٹھیاں نہیں پہن سکتا اس کے خیال کرنے سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت سے جو بابے بنے ہوتے ہیں اور انگوٹھیاں اتنی ساری چڑھائی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انگوٹھی سے یہ ایک درجہ ولایت تیہ کر رہا ہے یہ خلاف شر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور جو اس طرح اعلانیہ گناہ کر رہا ہو کیا اس کو کاملیت حاصل ہوگی انشورنس کو ہم منعی کرتے ہیں اس میں حد تل امکان آپ اشتناب کریں انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی شخص ہے بزرگ ہیں بڑے عمر کے ہیں اور غیبتیں بہت کرتے ہیں اب وہ گناہ کر رہے ہیں ان کو بتائیں تو مانتے نہیں ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے تو کیا کریں دیکھیں آپ جائیں گی کہاں کہ فرشتہ باد کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سارے فرشتے رہتے ہوں کہ وہاں پہ آپ چلی جائیں تو گناہ ہی نہ ہو بالکل کہاں جائیں گی نکل کر ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے ہر جگہ اور خود آپ اگر کلام کر رہی سکتا ہے کہ آپ سے بھی کچھ میسٹیکس ہوتی ہوں مجھ سے بھی ہوتی ہوں ایسے کلام یہ ہے کہ پیار سے محبت سے ضرور سمجھائیں لیکن یہ راہ فرار اختیار کرنے کا نہ سوچیں کہاں جائیں گے ہر جگہ گناہ ہو رہے ہیں بس اگر کوئی گناہ کر رہا ہے آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیں نہ مانیں یا آپ کو یقین ہے کہ مانے گا نہیں تو پھر چاہے آپ تلقین کرنا بھی چھوڑ دیں لیکن جب بھی وہ غیبت کرے ایک تو غیبت غور سے نہ سنیں وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں آپ کے قلب میں اس گناہ کے بارے میں اظہارِ کراہت یعنی کراہت موجود ہونے چاہیے اور آپ کسی کے سامنے بات کریں تو اظہارِ کراہت بھی ہونا چاہیے گناہگار سے نفرت نہ رکھیں اس کے گناہ سے نفرت رکھیں اور وہیں رہیں دل میں اس کو برا جانتے رہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو کسی گناہ کے مقام پر ہو اور اسے روکنے پر قادر نہ ہو لیکن دل میں برا جان رہا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا وہاں موجود ہی نہیں اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے تو اب یہ جو بہت سارے گناہوں کے مناظر ادھر ادھر دیکھے جاتے ہیں اس کو پسند کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں گریف کے امکانات ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے ان کا شہر بیٹا کام کرتا ہے لیکن مطلب وہ عورت ان سے نہیں لیتی ہیں اور ایک اور عورت اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے اور ان پر قربانی واجب ہوگی کے نہیں ہوگی دیکھیں ایسی خاتون یہ تو مطلب سمجھ میں آنے والے بات نہیں ہے کہ شہر بھی کمارا ہے بیٹا بھی کمارا ہے لیکن وہ گھر میں بالکل فاقہ مستی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ان خاتون نے کسی نرازگی کی بنا پر یا اپنے کانٹیکٹ سے انہوں نے اپنا ذریعہ بنا لیا کبھی ان سے نہیں لوں گی میں تو یہاں سے لیتی رہوں گی جس کا شہر اور بیٹا کمارا ہوں ایسی عورت کو اجتناب کرنا چاہیے یہ مدد کسی اور کے پاس جانے چاہیے اپنے آپ کو گھر میں کمانے والے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود فقیر ظاہر کرنا ضرورت مند حاجت مند ہونا ظاہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے شہر سے نان نفقہ لے اور نان نفقہ کیا ہے کھانا پینا لباس رہائش رہائش ان کو مکان ملا ہوگا لباس شہر بنا کر دیتا ہے کھانا پینا پس یہ ان کی ضرورت کا ہے باقی علاج معالجے کے الگ معاملات ہیں لیکن اس طرح مدد دینا صحیح نہیں ہے بہرحال اگر کسی نے مدد کی ہے اور ان کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ جس سے یہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو گئی تو ان پر قربانی واجب ہوگی لیکن یاد رکھیں جو بلا ضرورت کے دست سوال دراز کرتا ہے کسی سے مانگتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یہ جو پیشاور فقیر ہیں جو اب یہ بڑے موں بنا کے اور بڑے ٹیکٹ سے مانگ رہے ہیں یہ سب میدان معاشر میں نبی کریم کی اس وعید کے مطابق اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اگر یہ واقعی ضرورت مند نہ ہو تو ضرورت سے زائد موجود ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں تو پھر یہ حال ہوگا ایک بہن نے یہ فرمایا کہ انہوں نے عمرہ کیا تو پوچھتی ہیں کہ بال وہیں ہمیں حرم میں کٹنے ہیں حرم سے مراد مسجد کی حدود وانہ حرم تو بہت میلوں تک پھیلا ہوا ہے تو مسجد میں کٹیں یا ہوتل میں بھی آ کر کٹ سکتے ہیں دیکھیں بس یاد رکھیں کہ حج ہو یا عمرہ حدود حرم میں بال کٹوانا لازم ہوتا ہے اگر آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں جیسے آپ اندر آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بدایت الحرم باہر نکلتے ہیں تو نہایت الحرم لکھا ہوتا ہے تو وہ مکہ یعنی کعبت اللہ سے اطراف میں میلوں تک پھیلا ہوا ہے وہ حرم کہلاتا ہے جو مسجد آئیشہ جب آپ خاص طور پر جائیں تو آپ ہی دیکھئے جب آپ حدود سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح بہت بڑا یہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جب حج یا عمرہ کریں تو حدود حرم میں حلق کروانا لازم ہے اس کے باہر جیسے جدہ والے اگر یہاں عمرہ کیا اور جدہ میں جا کے کروائیں گے دم لازم ہو جائے گا تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ آپ چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں بلکہ صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں حدود حرم میں ہیں دوسرا آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم جماعات کے لئے نیچے نہیں جاتے تو ہوتل میں ہی ٹی وی لگا لیا اس میں لائیو آ رہی ہوتی ہے مطلب جماعات تو اسی کو امام کو سمجھ کے ہم رکو سجود کر لیں صحیح ہے بلکہ صحیح نہیں ہے ٹی وی کے اوپر اقتداء نہیں ہو سکتی ہے آپ باہر جا کر کر سکتے ہیں ہوتل پہ بھی نہیں کریں آپ باہر جائیں اور پھر کریں ورنہ اپنے اکیلے نماز پڑھ لیں لیکن ٹی وی پر اقتداء نہیں ہو سکتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک خوابی نے بیوی سے کہا کہ میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن اگر تم نے مطالبہ طلاق کیا طلاق مانگی تو تجھے طلاق ہو جائے گی اب بیویاں بھی ماشاءاللہ بڑی شیر ہوتی ہیں شیر نہیں ہوتی ہے اس نے بیوی نے مطالبہ کر ڈالا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ شوہر نے وقوع طلاق کو ایک مخصوص صورت کے ساتھ زبان سے نکلے اب شوہر واپس نہیں لے سکتا تو چنانچہ جب بھی شوہر بیوی مطالبہ کرے گی فوراں طلاق پڑ جائے گی جب بھی سے مراد اگر شوہر کے یہ الفاظ تھے کہ تم نے اگر مجھ سے مطالبہ طلاق کیا تجھے طلاق تو پھر تو ایک پڑے گی اور اگر یہ کہا ہو کہ جب بھی مطالبہ کرے گی تجھے طلاق تو پہلے مطالبے میں پہلی طلاق ہو جائے گی پھر مطالبہ کیا دوسرے طلاق پھر مطالبہ کیا تیسری طلاق پڑ جائے گی تو آپ کے الفاظ جو ہیں وہ یہ کہ اگر تجھے مطالبہ کیا تجھے طلاق ہوگی تو فوراں ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی اس کے نکاح سے یعنی مطلب عدد سٹارٹ ہو جائے گی تو اور یہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں یہ رجعی طلاق کے ہیں عدد سٹارٹ ہو جائے گی لیکن نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے پہلے دو طلاقیں نہیں دی تھی کیونکہ یہ مل گئے پھر تو تین ہی ہو جائیں گی پھر تو حلالہ ہوگا اور اگر پہلے ایک دی تھی یا بالکل بھی نہیں دی تھی تو یہ عدد سٹارٹ ہو گئی اس میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے شوہر یعنی یہ کہہ دے کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں دو گواہ بنا لے زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی بھی نہیں تھا وہاں میاں بی بی تھے تو بس ٹھیک ہے وہ رجوع کے الفاظ کہیں اور ساتھ رہنے لگیں ایک طلاق ہو جائے گی دو طلاقیں باقی رہیں گی ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے پوچھا یہ بینک کی ملازمت کرنا کیسا ہے دیکھیں ہمارے نزدیک بس چند کا استثناء ہے باقی یہ بالکل جائز ہے اور استثناء اس میں ہے کہ جہاں براہ راست تو سود کی ترغیب دینا یا سود کی ریکاوری کا معاملہ ہو اس طرح کی جو جوب ہو وہ بالکل منع ہوگی لیکن اس کے علاوہ بینک کے اندر جو دیگر جوب کر رہے ہیں وہ سب جائز ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سخت ضرورت ہے اس دور کی بڑے بڑے تنظیمیں دینی تنظیمیں ویلفری ادارے بڑے بڑے پیر صاحبان علماء مفتیانے کرام بڑے بڑی بزرگ ہستیوں کے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے تو اگر یہ بینک کی جوب ہی حرام ہو بینک کا نظام میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا نظام ہے تو غلط نظام ہے لیکن جب ہم پیسہ رکھواتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ سٹاف چاہیے جو اس کو چلائے گا پیسہ ہم وہاں رکھوا دیں اور کہیں کہ بینک کی جوب حرام ہے تو بھئی رکھوانا کیوں نہیں حرام ہے کیونکہ ہمارے رکھے ہوئے پیسوں سے ہی تو سارا بینک کا نظام چل رہا سودی نظام اس میں گنجائش کہاں سے نکل آئی اور بلکہ بعضوں کے تو عربوں روپے رکھے ہوئے ہیں عربوں روپے تو جتنا زیادہ اماؤنٹ آپ کا رکھا ہے اتنا ہی آپ سودی نظام چلانے میں معاوین ہو رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی گریف نہ ہو کیوں یہ ضرورت ہے یہاں کوئی رکھ سکتے ہیں وہاں رکھیں گے ایسی ضرورت پھر اس نظام کو چلانے کے لیے ہے ایسی تو اس لیے ہم اس کے جوب کو صرف جو ڈائریکٹ سود کے ساتھ انوالمنٹ کا ڈائریکٹ کوئی شعبہ ہوتا ہے اس کو بس منع کرتے ہیں باقی جوب کی گنجائش نکلے گی اچھا یہ ہے کہ نہ ہو مطبع سودی نظام ہی نہ ہو لیکن جب تک نہیں ہے بہرحال اس کو منع کرنا بڑا عجیب و غریب ہے پھر وہی کوئیسٹن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں دائرہ دب میں رہ کے کچھ باتیں عرص کی ہیں ایک ایک کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر زیادہ کسی مطلب مزدور وغیرہ کی سیلری یا نوکروں کی سیلری مقرر کرے لیکن ہم اس کو کم دے رہے ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں گورنمنٹ یقینی سے بات ہے وہ سوچ سمجھ کر ایک غریب آدمی کے لیے چیز متعین کرتی ہے کیونکہ اس کی پیچھے فیملی ہوتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں لہذا اگر اس میں ذاتیات کا دخل نہ ہو تو اس قانون کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی استطاعت ہے کہ نہیں ہے اب اگر میری استطاعت نہیں ہے میں ایک نوکر گھر میں رکھتا ہوں وہ بھی ضروری ہے گھر کے کام کاج کروانے کے لیے سے ماسیاں رکھی جاتی ہیں لیکن میں اس کو زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں تو پھر اگر گورنمنٹ کہے گا زیادہ تنخواہ تو پھر یہ تو ایک ایسے شخص جو بیچارہ ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہو گیا تو بس یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ اگر تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی جو مقررس جدہ تنخواہ ہے وہ دے سکتے ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہئے اور اگر ایسا نہیں ہیں آپ خود مجبور ہیں تو جتنا زیادہ اچھے سے اچھے تنخواہ دے سکتے ہوں اس پر اب عمل کریں گے تو اب گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا بہن نے فرمایا کہ میں یہ ڈاکٹر ہیں یو ایسے ان کی تھی کہ شوہر کھانا انہوں نے کسی وجہ سے غصے میں آکے کہہ دیا کہ اگر آپ کا کھانا بنایا وہ میں کھاؤں تو حرام کھاؤں تو شوہر کچھ جب شوہر نے بنایا کہا کھالو کچھ نہیں ہوتا اس سے تو بولی دیتے ہیں تو کیا کفارہ ہوگا دیکھیں مقصود چیز جو ہے اس کو یعنی کھانے پینے کی چیز اسے اپنے اوپر حرام کر لینا یہ ایک طرح کی قسم کہلاتی ہے اور جب آپ قسم توڑتے ہیں تو پھر اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی معاملے پر قسم کھالے اور بہتری اس کی جانب مخالف میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے تو آپ قسم اپنی توڑ دیں یعنی کھالیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں کفارہ یہی ہے کہ دس مسکین کو پیڑ بھر کر دو ٹائم کھانا کھلا دیں یا اوسط درجہ کا کپڑا پہنا دیں یا ایک غلام آزاد کر دیں غلاموں کا دور تو ہے نہیں اور میرے خیال میں آپ یہ کھانا یا لباس افورڈ بھی کر سکتی ہیں تو پھر اس کے بعد ورنہ پھر روزوں کا مسئلہ ہوتا اگر غریب آدمی ہے تو پھر وہ روزے رکھ لے تین روزے لیکن آپ انشاءاللہ کھلا سکتی ہیں تو دس مسکین کو پیڑ بھر کر دو ٹائم کھانا کھلا دیں تو آپ کے کفارہ وغیرہ ادا ہو جائے گا اور بہت اچھے شہر ہیں آپ کے ماشاءاللہ پکا کے کھلا رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ بھی ناراض ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے کہا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ گھر میں کوئی جنبی بھی موجود ہے جس پہ غسل واجب ہو تو عورت تو گھر میں نماز پڑھے گی تو کیا اس کی اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتہ تصفیر یا جنبی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بہن نے یہ کوئسن کیا کہ اب اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کی نماز مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں دیکھیں رحمت کے فرشتوں کا آنا یا ان کا نہ آنا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تو برکت اور رحمت سے تعلق ہے نا نماز آپ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ جو رحمت برکتیں گھر پہ نازل ہوتی ہیں تو وہ جنبی شخص جو ہے اس کی وجہ سے وہ رحمت برکتیں نہیں اپاتی خاص طور پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑھے گا نماز آپ کی ہو جائے گی یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو عصال سواب کرنا ہو تو چاروں قل اور آیت القرصی پڑھ کر کر لیں کافی ہے بلکل کافی ہے یہ جو اب قاری صاحب ہوتے ہیں نا مخصوص دعا پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں پھر وہ مخصوص آیات کے ٹکڑے پڑھتے ہیں ہمارے ہاں معروف ہو گئی ایک فاتحہ ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تو عصال سواب ہی نہیں ہو سکتا یہ بڑی غلط چیزیں ہوتی ہیں کہ جس چیز کو دین نے نہیں کہا کہ آپ اس کو لازم سمجھیں ہم نے اس کو لازم بنایا ہوا ہے اب اگر کوئی مجھے کہتا ہے جی مخصوص صاحب ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں انصال سواب کرنا ہے میں ایک دفعہ تلکل کسی پڑھوں گا تین دفعہ سورہ اخلاص کیونکہ تین دفعہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہے سواب کے اعتبار سے نبی کریم نے فرمایا کافی ہے بس دعا کرنے ختم لیکن جو جاہل ہوگا وہ کہے گا جی یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے فاتحہ فاتحہ وہ طریقہ ہے جو قاری صاحب پڑھتے ہیں آ کر تو یہ جو ہم نے اس طرح کی چیزیں ایسی لازم و ملزوم کر دی ہیں ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے اور وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کریں تو منع بھی نہیں ہے لیکن اتنا ضروری اس کو سبجنا کہ یہ نہ کریں تو اس شخص کے بارے میں آپ بدگمانیوں کو شکار ہو جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس طرح جو مروجہ ہمارے ہاں طریقہ فاتحہ ہے یہ کوئی فالو کرنا لازم نہیں ہے آپ نے جسا لکھا آیت دفعہ آیت القرصی چار دفعہ چاروں قل پڑھ کر بلکل آپ کریں صرف آیت القرصی پڑھ کے کر لیں صرف تین دفعہ سور اخلاص پڑھ کے کر لیں بلکل جائز ہے تو اس طرح غیر لازم کو لازم کر کے اس کو دین کا اس طرح حصہ بنا لینا کہ ہمارے بچے اس کو سمجھیں یہ دین کا حصہ ہے اور یہ کا تعلق دین سے ہی بہت زیادہ ہے اور اسی طریقے سے اسے لازم و ملزوم سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ بنانا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا یا اس انداز سے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر تنز کرنا جائز سمجھنا اس کو برا بھلا کہنا اس کو معیوب اور معتوب ٹھہرانا یہ سب غلط ہیں جو کر رہے ہیں وہ غلط ہوں گے یعنی تنز کرنے والے یہ شخص غلط نہیں ہوگا ایک عظیم مجاہد ہیں ہمارے بچہ اس نے کوئی سن کیا ہے کہ ایسی کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں کیونکہ اس نے ایسی جگہ بھی آنکھ کھولی ہے آنکھ کھولی سے مراد ایسی جگہ بچارہ پھز گیا ہے جہاں پانی نہیں ہے تو پوچھتا ہے کہ ایسی کے پانی سے وضو کرنے کی کیا شریح حیثیت ہے تو بالکل جائز ہے یہ پانی متلق کہلاتا ہے یعنی جیسا آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا ابھی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے ایک تو اس کو پانی کہتے ہیں دوسرا یہ پتلا ہوتا ہے بہتا ہے بہنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اس میں کوئی ناپاک کی چیز نہیں ملی ناپاکی نہیں ہوتی اسے کسی اور چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا تو جو اس صفت پر پانی باقی ہوتا ہے یہ صفات اور صاف اس میں ہوں اسے کہتے ہیں یہ منزل من السماء کی صفت پر ہے منزل نازل کیا گیا من السماء آسمان سے تو جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش وغیرہ اس میں جو اصاف ہیں جس زمین کے پانی میں وہی اصاف پائے جائیں گے تو جو وہ کام کر رہا ہے وہ یہی وہ کام کرے گا اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ پاک کرنے والا ہے تو یہ بھی پاک کرنے والا ہے اب ایسی کا پانی دیکھیں اس کو ہم پانی کہتے ہیں وہ پتلا ہوتا ہے وہ بہتا بھی ہے اس میں کوئی ناپاک شے بھی نہیں ملی ہوتی اسے کسی چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا بلکل وضو ہو جائے گا اس کے برقص اگر نام بدل جائے جیسے آپ پانی کے اندر دودھ یا دہی ملا دیں وہ لسی بن جاتی ہے اب ہے پتلی بہتی بھی ہے پانی بھی ملا ہوا ہے اب اس کو پانی نہیں کہہ رہے لسی کہہ رہے اس سے وضو نہیں ہو سکے گا اسی طرح کیچڑ مل گئی بہت گڑا ہو گیا نہیں ہو سکے گا اسی طریقے سے جو یہ پھلوں کا پانی یا بعض ایسے درخت ہوتے ہیں پانی ٹپکتا اس کے شاہ کو اگر آپ نے نچوڑ لیا اور اس سے فرض کر لیں آدھی بالٹی بھر لیا آپ نے اس پانی سے وضو بھی جائز نہیں کیونکہ یہ منظل میں سماں کی صفت پر باقی نہیں ہے ایسی یہ نالوں کے اندر یا گندہ غلیص پانی جو ناپاک پانی جس کو کہتے ہیں یہ بہرہا ہے اب یہ پتلہ بھی ہے اس کو پانی بھی کہتے ہیں اور اس میں بہنے کی صلایت بھی ہے لیکن ناپاک ہے اور جو آسمان سے آتا ہے وہ پاک پانی ہے اور پاک کرنے والا ہے یہ ناپاک ہے لہذا منظل میں اس سماں کی صفت پر نہیں ہے اس سے بھی نہیں ہو سکے گا اگر آپ میرا یہ کلپ دو تین دفعہ اچھی طرح سن لیں تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ مختلف قسم کے پانیوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک طلاب ہے اس میں پتے گرتے لیتے ہیں وہ اطراف میں درختیں اس کا پانی گرین ہو گیا ہے اندر کائی بھی ہے بتائیں اس سے وضو ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا تو بالکل ہو جائے گا اگرچہ کلر اس کا تھوڑا تھوڑا گرین ہو گیا ہے تھوڑا پتوں کا رنگ بھی اس کے اندر آ گیا ہے تھوڑی سمیل بھی باتوقت آ جاتی ہے پتوں کی لیکن وہ پتلا بھی ہے اس سے پانی بھی کہیں گے اس میں کوئی ناپاک شہ نہیں ملی ہے جو آسمان سے پانی نازل ہوتا اس میں بھی تھوڑے ریت کے ذرات تو ہوتے ہیں پہلی جب بارش نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گرد کو ختم کرتی ہے پھر ساتھ سترہ سا پانی آتا تو اس لئے یہ بھی منزل من السما کے صفت پر باقی ہے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اچھے ذابطہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا ایک کے بہن نے کچھ کوئیسٹنز کیے تھے انہوں نے پوچھا کہ جو کرونا کے مرض میں لوگ فوت ہو رہے ہیں کیا یہ شرعن شہید کہلائیں گے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کا خلاص اگر ہم دیکھیں اور اس سے ہم کچھ اندادہ کرنے کی کوشش کریں تو یہی ہوتا ہے کہ جو کسی بیماری میں انتقال کرے ناگہانی آفت میں فوت ہو جاتا ہے اسے حکمن شہید ہی کہا جاتا ہے تو ان کے بارے میں اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ اتا فرمائے گا دوسرے نے کہا کہ کیا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے چاہے وہ دنیا میں کسی سے قطع تعلق ہی کرتا رہا ہو دیکھیں اگر واقعی کوئی شہید ہو گیا تو پھر تو اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں تمام گناہ نبی جیسے مثال کا طور پر قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا اس کے ورثہ دیں گے اور اسی طریقے سے اگر اس نے کسی پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس مظلوم کو اس شہید سے بدلہ ضرور دلوائے گا یہ نہیں کہ چلو جی سب چھٹی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ نے بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی گئی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس شخص سے رازی کر دے گا اور اس کے لئے جنت کا پروانہ ہوگا تیسرے نے کہا کہ کیا کسی شہید کے لئے دعائے بخشش دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ نہیں بالکل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ نبیوں تک کے لئے کر سکتے ہیں اب یہ سوال کہ جی وہ تو مغفرت شدہ ہیں پھر ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے جو گناہگار ہوتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اگر کوئی معصوم ہے جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں یا محفوظ ہیں گناہوں سے جیسے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں تو اب ان کے لئے اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے تو ان کے تو گناہ ہے نہیں تو یہ پھر دعا درجات کی بلندی کا سامان بنتی ہے اس کی آسان سی میں آپ کو اقلاً ایک دلیل دیتا ہوں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک صحابی فوت ہوئے ہیں اب جنازہ پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے اور اس میں جب دعا پڑھیں گے تو کیا اس میت کے لئے مغفرت کے دعا نہیں ہے اللہم مغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیلنا و قویلنا تو اب یہ ہماری اس کے لئے دعا کر رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بیعدہ بھی ہے نبی کریم کے اللہ مغفرت فرما دے فلاں کہ یہ کوئی بیعدہ بھی نہیں ہے بلکہ جب یہ علماء کہتے ہیں جب یہ کہا جائے نا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا بخشی شو مغفرت کرتے ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی چونکہ پرگرام کے وقت تقریبا ختم ہو رہا ہے جو ہمارا یہ پرگرام ہوتا ہے یہ یوٹیوب پر ایروائی کے طرف سے ڈالا جاتا ہے اگر آپ کا مس ہو جائے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آقا میں شریعت اور ایڈیٹ لکھ دیجئے گا انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو ضرور دیکھا کریں ایک دفعہ ڈیریکٹ جو لائف چل رہا ہوتا اس میں بعض وقت بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تو ریپیٹ ضرور دیکھ لیا کریں اللہ تعالیٰ ملک کے توفیق عطا فرمائے آپ اجازت چاہیں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درجات کی بڑی بلندی عطا فرمائے ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين